بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان عید قربان قریب آتے ہی گجرانوالا کے پردیسیوں نے اپنے اپنے آبائی شہروں کا رخ کر لیا جنرل بس ٹینڈ پردیسیوں سے کھچا کھچ بھر گیا جبکہ ٹرانسپورٹرز حضرات نے قرائےوں میں من مرضی کا اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث شہری زیادہ قرائے دینے پر مجبور ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسان بھٹی سے جی حسان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آج بلکل عیدالعزہ کے قریب آتے ہی گجرانوالا میں مقیم جو پردیسی ہے انہوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر دیا ہوئے ہیں آج صبح سے جو گجرانوالا کے مختلف جنرل بس ٹینڈ ہے وہاں پر جو ہے کافی گہمہ گہمی دکھنے میں آ رہی ہے شہری جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے اپنی علاقوں کو جو ہے واپس جا رہے ہیں چونکہ عید بھی آ رہی ہے شہری جو ہے اپنی عید منانے کے لیے اپنے علاقوں کا روک کر رہے ہیں یہاں پر شہری بھی مجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ آپ کیس علاقے سے آئے ہیں اور آپ کہاں پر جا رہے ہیں پشاور سے آیا پشاور جائے گا عید کی دن اگر ادھر کام کے لیے آیا پھر پشاور جائے گا عید کی دن پھر پیملی کی ساتھ عید بنا رہے ہیں انشاءاللہ جائے گا کر رہے ہیں بھی منگا یہ زیادہ ڈبل حساب سے آپ نے ان کی بات سنی ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ عید جو ہے اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے اپنے ابائی علاقے پشاور جا رہے ہیں تو جو یہاں پر ٹرانسپورٹرز مالکان ہیں ان کی جانب سے کرائیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے خود ساکتہ اضافے کے بعد جو ہے شہری کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ کرائیوں میں کمی کی جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ بہ آسانی اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا سکیں جی بکرہ عید پر مصنوعی مہنگائی مافیا بے لگام سبز مسالہ جات نے شہریوں کی جیو پر چھوڑیاں چلا دیں ادرک، ٹماٹر، پیاز، سبز، میرچ شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں گجناوالا میں ہمارے بیوروچیف غزنفر شاہ سے جی غزنفر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال مہنگائی کی جی عید الکربان کی آمد آمد ہے مصنوعی مہنگائی نے عام آدمی کی کمت توڑ کر رکھ دی ہے اگر سبز مسالہ جات کی بات کریں تو شہریوں کی جیب اوپر چھوڑی چلا دی گئی ہے جس میں ادرک کی کمت جونسی ہے وہ بارہ سو روپے کلو کے حساب سے اپن مارکٹ میں سیل کیا جا رہا ہے اسی طرح چینہ ادرک کی بات کریں تو سولہ سو روپے سے لے کر دو ہزار روپے فک کلو کے حساب سے سیل کیا جا رہا ہے اسی طرح ٹماٹر کی بات کروں تو ٹماٹر جونسی ہے ڈائی سو روپے کلو کے حساب سے سیل کیا جا رہے ہیں اوپن مارکٹ میں اسی طرح میں پیاز کی بات کروں جو اول پیاز ہے وہ پانچ سو روپے دڑی کے حساب سے سیل کیا جا رہا ہے جو دون پیاز ہے وہ اسی روپے سے لے کر سو روپے کلو کے حساب سے سیل کیا جا رہا ہے اسی رات دوسرے مسالہ جات کی بات کروں تو جس طرح لیمن نبو ہیں وہ چند روز پہلے ڈیر سو روپے کلو کے حساب سے سیل کیا جا رہے تھے اب تین سو ربے سے لے کر ساڑھے تین سو ربے کلو کے حساب سے سیل کیا جا رہا ہے اسی رات دیسی لسن جونسہ ہے اس کی قیمت جونسی چار سو ربے کلو کے حساب سے سیل کیا جا رہا ہے اگر چینہ کے لسن کی بات کروں تو چینہ کا لسن جونسہ ہے پانچ سو سو ربے سے لے کر ساڑھے پانچ سو ربے تک سیل کیا جا رہا ہے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہ شکوہ تھا زلہ انتظامیہ متحرک نظر نہیں آرہی مسنوی مہنگائی پر کنٹرول کرنے پر جب ہماری دکاندر حضرات سے بات ہوئی تو دکاندر حضرات کا یہ شکوہ تھا کہ یہ ریڈ جو ان سے ہیں عید کے قربانی کے آتے ہوئے پیچھے منڈی میں بڑھا دیئے گئے ہیں ہم تو اپنی اجرت دس سربے سے لے کر بیس سربے رکھتے ہیں کیونکہ دکان کے اقراجات ہوتے ہیں دوسرے اقراجات ہوتے ہیں وہ نکال کر ہم اوپر راکھت سیل کر دیے جاتے ہیں جو مسنوی مہنگائی ہے پیچھے منڈی سے جو بپاری آتے ہیں انہوں نہیں کی ہے زلہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ہی دن قربان کے آتے ہی یہ مسنوی مہنگائی پر قابو پایا جا سکے علماء کرام کا جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ علماء کا کہنا تھا کہ جنہ ہاؤس بابا قوم اور پاک فوج کا گھرتہ حملہ کرنے والے ملک دشمن اناثر ہیں کسی بھی محبے وطن پاکستانی کے لیے یہ مناظر ناقابل قبول ہیں فوج پاکستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں صرف وردی والے ہمارے فوجی نہیں بلکہ ہم سب اور ہر محبے وطن پاکستانی وطن کا محافظ اور پاک فوج کے ساتھ ہے وفد نے اس واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کیا نو مہر کو ادھر جنہ ہاؤس میں جو کچھ ہوا جس طرح تباہی مچائی گئی آج میں نے دیکھا اور ہم سوچتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہو سکتا ایسا محبے وطن پاکستانی جس کے دل میں اپنے وطن کی ذرہ بھی محبت ہو کہ وہ یہ منظر دیکھ کے اس کا دل راضی ہوا ہو اس منظر کو دیکھ کے وہ خوش ہوا ہو اور وہ کہے کہ یہ بہت اچھا کوئی محبے وطن پاکستانی ایسا نہیں کر سکتا افواج پاکستان اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں یا افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسا اقدام کرنے سے پہلے کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ افواج پاکستان کے محافظ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو وردی پہن کے اس دروازے پہ کھڑے ہوں گے بلکہ افواج پاکستان کا محافظ ہر محبے وطن پاکستانی ہے ہم نو محک کو یہاں ہونے والے واقعی دل سے شدید مضمت کرتے ہیں وہی ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے جو ذمہ دار تھے جو اس واقعی کے ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے اس پر تحقیق کر کے قرار واقعہ سزا دینی چاہیے اور آئندہ پوری قوم کے سامنے ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یا ایسے اقدام کرنے سے پہلے ایسے شرمناک اقدام کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ ہم پوری قوم الحمدللہ اپنی افواج کے ساتھ کڑے ہیں منچن آباد میں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریٹیلروں کی غفلت اور من مانیاں معذور اور بزرگ خواتین رول گئیں سفارشی کلچر کی وجہ سے کرپشن کا بازار گرم اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں چودری محمد اسماعیل سے جی اسماعیل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اچنا آباد جہاں پر احساس کفالت سنٹر بنایا گیا ہے جہاں پر اگر بات کی جائے تو تقریباً سولہ انطریقہ یہ جو کہ قسطے آنا شروع ہوئی ہیں اور ابھی تک کچھ خواتین کچھ ہماری مائے بینے ویسے کہ ویسے پھرے ہیں کیونکہ ادھر سفارشی جو کہ سفارش لگاتے ہیں ان کو پیمٹ دی جا رہی ہے اور جو اپنے جو کہ میرٹ پر آتے ہیں ان کو پیمٹ نہیں دی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ایک ماں جی مجود ہے ان سے جانا چاہیں گے ماں جی کتنے دن ہو گئے آندے انہوں تک کی مسئلہ ہے پنجبان دے ہو گئے بچہ انہوں نے کٹ گم ہو گیا چھوارن پتایا تو اس بھوکاتے مارا گا وہ گم ہو گیا دھون لبتا نہیں کھئی اچھا تو اسی کارڈوں نے دیتا ہے انہوں نے چلا کے مارا ہمارے پنج دے ہو گئے آندے انہوں نے کور ماں جی مجود ماں جی تو اڈیکنے دے ہو گئے آندے کی مسئلہ آج جی چیمہ دے نہیں ہے میں نے بج دی انہوں نے پیشا کردے دے دیشترہ ایمارے پھونا آرے انہوں نے دے 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 انہوں نے کٹ دیتے تو انو چھے دین ہو گئے تھے اندی آنڈی آلی تاک تو انو بیمار کیسے کوئی نہیں میرے کی کہن دینہ میری نہیں ہے کہ وہ ساڈا فت دینی شناس کی کاٹ ہی وہ جیڑا ہے نا پھونہ ہے جیڑا مگروہ آدھا پھونہ آدھا پھونہ آدھا پھر لینے سانوں نے میرے دیتے جا رہے ہیں تو نانو دیندے پر انہوں نے نہیں لگ دینا تو انہوں نے جانتے بھی لا لائے دیتے ہیں جی باجی پڑا کی مسئلہ ہے مینے کاٹ نہیں پکڑ دیتے 28 دن ہو گئے ہیں 28 دن ہو گئے ہیں 67، 28 دن ہو گئے ہیں اچی nên اکام اس کو futuro بیسے کسی کس ڮیل دیں مہرا ملز گئی ننا ایک بھی خود دیں چکے کھاندی بگیر دیتے ہیں گھر nigga تش ریٹی کچھ مارک compr پی Jordi pprofit dust جیسا کہ آپ سن رہے تھے ہماری بائیں بہنیں جو کو جن کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے جو کہ چار سے پانچ سے چھے دن سے ادھر آ رہی ہیں لیکن جو سفارشی کلچر ہے اس کو جو رشوت دیتے ہیں ازار پیہ دیتے ہیں دو ازار دیتے ہیں ان کو جو کہ ان کی قصد ادا کی جا رہی ہے اور جو آتی ہے اپنی میرٹ پر آتی ہے جن کے جو آپ کو میرا کیمرے میں نے دکھا سکے ان کے ہاتھ سے بھی مزہور ہیں ان کو بھی ان کی قصد کی رقم ادا نہیں کی جیاری ہماری ماں بینے جو کوئی ساڑ سال کی بزورت عورتیں ساڑ سے ستر سال کی ہیں ان کو بھی ایک ہماری ماں جی کا کار جو کہ ریٹیلن نے پھڑ کے پھینک دیا اس کا کار ہی گم ہو گیا یہ حالات ہے ادھر تو انتظامیہ کیا کہا رہی ہے انتظامیہ اپنے اسی والے بند کمروں تک مدود ہے بجلی کی تنصیبات سے دور رکھیں جانوروں کو بجلی کے کھمبوں یا تاروں کے ساتھ نہ باندھیں شہری بجلی کی تاروں اور کھمبوں کو چھونے ٹرانس فارمر کے نیچے کھڑے ہونے سامان رکھنے اور ان پر کپڑے پھیلانے سے گریس کریں والدین اپنے بچوں کو گلی محلوں میں کھیلتے ہوئے بجلی کی تنصیبات سے دور رکھیں اور بجلی کی ہائی ٹینشن لائنوں سے کم از کم دس فٹ دور رہیں ترجمال لیسکو کا کہنا تھا کہ بجلی موت تل ہونے کی صورت میں لیسکو کو مطلع کر کے عملے کے آنے کا انتظار کریں ایس ایس پی لورالائی آصف فراز مستوئی کا احسن اقدام فٹبال گراؤن میں پکوڑے سمو سے بیچنے والے دو غریب بھائیوں کو عید کے نئے کپڑے گھر کے لیے راشن اور سکول بیک کا توفہ دیا اس موقع پر ایس ایس پی لورالائی آصف فراز مستوئی نے کہا کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا وہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے حویلی لکھا میں میوسپل سپورٹ سٹیڈیم ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ گندگی کی ڈھیر نوجوان کھلاری سراب آئیت جاج چیئرمن سپورٹ سپورٹ سمیت دیگر آلہ مطلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئیے شکار ہے بلکہ ناملوم چوروں کے نشانے پر بھی ہے جس کے سبب آئی روز ناصرف سرسبد و شاداب درخت کٹ لیے گئے بلکہ واتر پامپ آہینی جنگلے کھڑکیاں دروازے اور سریعہ بھی چورا لیا گیا جبکہ سپورٹ اسٹیڈیم گرون کی چار دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جسے سپورٹ اسٹیڈیم کی خوبصورتی مان پڑ چکی ہے اس سلسلہ میں مقامی سپورٹ سپورٹ کی ممتاز شخصیات نے مقامی پلیس کو آگاہ کیا تاہم عمل میں نہ لائی گئی جس پر عمام کلپ سے وہ وسطہ کھلاڑی اور سپورٹ کی ممتاز شخصیات سرہ پاہتجاج ہیں چیرمنٹ سپورٹ سپورٹ سمیت دیگر اعلیٰ مطلقہ حکام سے نورس کا مطالبہ کیا ہے جونیا میں بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی رقم سے کٹوٹی کا سلسلہ جاری ہے ڈیوائس ہولڈر آنے والی خواتین کو بارہ ہزار روپے ادا کرنے کے بجائے نو ہزار روپے دینے لگے ویڈیو بنانے پر بزرگ خاتون کی بیٹی کا موبائل چھین کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ امدادی رقم لینے کے لیے آئی خواتین کا رش بھگ دڑ مچنے سے چھ خواتین بہوش تین شدید زخمی ہو گئیں غریب خواتین نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جی میں چھانگا مانگا سے آئیوں چونیا میں تو پیسوں کی لیے تو ہم لوگ پیسے لینے آئے تو ان لوگوں نے بے نظیر کی طرف سے تو ان لوگوں نے بتا کیا انہوں نے بے ہوش کار کر کے لوگوں سے اسنی بے ہوش گی برمی میں بے ہوش ہو رہے تھے تو انہوں نے پیسے نہیں دیے کسی کو بھی انہوں نے سارا دن ضلیل کر دیا یہاں عورتوں کو تو عورتیں پریشان ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئی تو میری بیٹی تھی میرے ساتھ تو انہوں نے بیٹیو بنائی تو انہوں نے آ کے جو پیسے دے رہے تھے دو دوہزاہ کسی سے لے رہے کسی سے پندرہ پہونہ صور پہ لے رہے سب جو پیسے دینے والے ہیں تو میری بیٹی کی صرف انہوں نے بیڈکے اور عورتوں کو دو پلیس والی لڑکی ہیں تو اس کو موبیل بھی چھین لیا اور اس کے بال بھی نوچ لیا اور میں چھڑوانے گئی تو مجھے بھی انہوں نے بال نوچے اور میری بری عالت کی لاتے ماری میں تان جاؤں میری بیٹی کو کسی دور پلیس میں لے گئے ہیں میں اکیلی یہاں پہ کھڑی ہوں چار گھنٹوں سے میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے میری بیٹی اکیلی اس کا پانی تک نہیں دیا ان لوگوں نے پیسے لے رہے ہیں ابھی تک میرے سے انگوٹھے لگوا لیا مجھے پیسے نہیں دی مجھے پیسے نہیں آپ کے پیسے بھی نہیں آیا انگوٹھے میرے لے لیا انہوں نے پیسے بھی تک نہیں دیا صبح سے میں آئی ہوئی ہوں یہاں تک تو میری بیٹی کو اکیلی کو وہاں لے کے گئے ہوئے تھانے میں ابھی تک پتہ نہیں ان کو کیا موبائل بھی چھیلیا اور میری بیٹی کا پرس بھی گم ہو گیا اس میں شناسی کار بھی تھا اور چھوٹا موبائل بھی تھا عورتوں میں پتہ نہیں کہاں گیا پتہ نہیں ان لوگوں نے اٹھا لیا پتہ نہیں کس نے کس نے اٹھایا پلیز میری حلب کریں میری بچی کی مدد کریں یا اللہ ان لوگوں کا اپنا عذاب ڈالیں جو ہمیں ضلیل کر رہے ہیں اللہ ان کو خوار کرے زندگی میں کچھ بھی نہ ملے جیسے ہم لوگوں سے ضلیل کر رہے ہیں اللہ میں سے یہی بددوا دیتی ہوں جو میری بچی کے ساتھ ایسے ظلم کیا خدا کرے ان کا اللہ ظلم کرے ان کے ساتھ لیسکو کے زیر انتظام سکول اسازہ کے لیے خصوصی ٹریننگ پروگرام کا علیکات کیا گیا لاہور سے یاسی رفیق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو اور الینسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن کے تعاون سے لیسکو کے زیر انتظام تین سکول کے سو اسازہ کے لیے ایفیکٹیو کلاس رومز پریکٹس کے عنوان پر ٹریننگ کا انکات کیا گیا جس کی اختتامی تقریب میں چیرمن بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نومان اور دیگر افسران نے شرکت کی چیرمن بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نومان نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ کسی بھی شعبے میں ٹریننگ کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ٹریننگ ایک ضروری عمل ہے جس سے بقائدگی سے منقط کیا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کے لیے لیسکو بوائز ہائی سکول شالمار لیسکو گلز ہائی سکول شالمار اور لیسکو گلز ہائی سکول علامہ اقبال ٹاؤن کے ان اسادزہ نے جس دلجمی کے ساتھ ٹریننگ کو مکمل کیا میری خواہش ہے کہ لیسکو کے اسادزہ کے لیے ٹریننگ کے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے لیسکو کے اکیس ہزار سے زائد ملازمین ہیں جن کے بچے لیسکو سکول سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹر حافظ میاں محمد نومان نے کہا کہ لیسکو کے زیر انتظام سکول کا نظام بہت اچھا ہے تاہم ان سکول کی بلڈنگ اور انفراسٹرکچر کو اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اس حوالے سے ایڈمن ڈائریکٹر کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ سکولوں کی کرمیوں کی تاتیلات ختم ہونے سے قبل تمام ترقیاتی کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اسادزہ سے اپنے خطاب میں کہا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی مہارت اور عظم سے ان سکولوں کو لاہور شہر کا سب سے بہترین اور مثالی دارہ بنائیں گے شہدہ پاکستان کو سلام ہم وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے نائک رجب علی شہید نہایت نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عظم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے جنہوں نے دفاع پاکستان کی خاطر شہادت کو گلے لگایا شہید کے ورسا کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں شکر الحمدللہ اس کی ذات کا بہت شکر ہے کہ میں بھی شہید کا والد ہوں الحمدللہ انشاءاللہ وہ میرے بیٹے کے بیٹے ہیں اور میرا بیٹے ہیں میں اپنے وطن کی خاطر ان کو بھی دینے کیلئے یہ تیار علی کی شہادت نہ صرف میرے لیے بحثیت بیوہ بلکہ میرے بچوں کے لیے میرے پورے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے شہادت میں سمجھتی ہوں کہ ایک سعادت ہے جو محض ایک دن میں نہیں ملتی مجھے فخر ہے کہ میرا بھائی رجب علی شہید ہوا ہے اور میں ایک شہید کا بھائی ہوں شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جس شہادت کو صحابہ اکبار علیہ مردوان جنگوں میں ڈھونڈتے رہے اور حسرت کرتے رہے وہ انہیں نہ ملی لیکن یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے میرے بھائی کو الحمدللہ یہ حصہ ملا ہے ہماری عزت ہے اور ہمارا وقار ہے اگر ہمیں بطن کی بقا کے لیے جانوں کا نظرانہ دینا بھی پڑا تو ایک بھائی کیا ہم سارے بھائی بھی بطن کے بقا کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اور یہ ہمارے لیے فخر ہے سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہی ہے سپیشل ٹی وی موسیقی